بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسا محول بنانا شروع کریں کہ جس سے لگے کہ پاکستان کی اس وقت حکومتی اور ریاستی مشینری متحرک ہو چکی ہے اور انتخابات کروانے میں سنجیدہ ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے بیل آوٹ پیکج دیا تھا اس میں یہ شرط تیہ تھی کہ آپ لوگ بروقت انتخابات کروائیں گے اس لئے انہوں نے بڑا لیمٹڈ کیا تھا کہ کچھ حرصے کے لیے بیل آوٹ پیکج دیا اور اب ان کی باتچیت بھی شروع ہو چکی ہے اور نومبر میں اگلی قسط آنی ہے اور وہ قسط صرف اس صورت میں آئے گی جب ان کو سو فیصد یقین دھیانی کروا دی جائے گی کہ یہ شیڈول آ چکا ہے اور ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں ان کی قسط آنے کے بعد کیا ارادہ ہوتا ہے کیا نیت بدلتی ہے قائم رہتی ہے یہ پھر ڈپنڈ کرے گا اس کے بعد کیونکہ ایک دفعہ جو قسط ہے آئی ایم ایف کی وہ لینا مقصود ہے اور وہ ضرور لینی چاہیے اور لی جائے گی تو بہرحال یہ اس لیے جو اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے چاروں صوبوں میں انتخابات کروانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے ایک سارے کے سارا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے اور مجموعی طور پر کتنے پولنگ سٹیشنز کس صوبے میں ہوں گے چاروں صوبوں میں نہیں اکیانویں ہزار آٹھ سو نو پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے اور اکتالیس ہزار آٹھ سو نوے نارمل بتیس ہزار پانچ سو آٹھ حساس پولنگ سٹیشنز جبکہ سترہ ہزار چاس سو یارہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیئے گئے ہیں پنجاب میں اکیان ہزار آٹھ سو اکیس پولنگ سٹیشنز ہیں صوبے بڑے سب سے بڑے صوبے انتیس ہزار پینسو ترانوے نارمل پندرہ ہزار آٹھ سو نوے تیس ہزار جبکہ پنجاب میں چھ ہزار پانچ سو ننانوے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیئے گئے ہیں سندھ میں اننیس ہزار دو سو چھتیس پولنگ سٹیشن ہیں اسی طریقے سے آگے پھر ان کے کٹیگری دی ہوئی ہے کتنے حساس ہیں کتنے بلوچستان اور اس طریقے سے دیگر صوبوں میں اور خبر پختونخواہ میں کل پندرہ ہزار سات سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز ہیں چار ہزار آٹھ سو بارہ نارمل ہیں چھ ہزار پانچ اکیاسی حساس ہیں چار ہزار تین سو چو والس انتہائی حساس ہیں تو بلوچستان میں کل پانچ ہزار پندرہ پولنگ سٹیشنز ہیں سوبے میں تین سو نو نارمل دو ہزار آٹھ سٹھ حساس جبکہ دو ہزار تھرٹی ایٹ انتہائی حساس یعنی بلوچستان میں صورتحال انتہائی خطرناک قرار دی گئی ہے اور صرف نو سو نو نارمل پولنگ سٹیشنز قرار دی گئے ہیں پانچ ہزار پندرہ میں سے صرف نو سو نو یعنی ایک ہزار سے بھی کم اور چار ہزار سے زیادہ وہ نارمل نہیں ہیں بلکہ حساس اور انتہائی حساس اس کا مطلب ہے بلوچستان کی صورتحال معمول کے مطابق نہیں بلکہ اسی طرح سے ہے جیسے پچھلے الیکشن میں تھی اور یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اب آتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو نقوی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر پاکستان کی اس میں بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور یہ سارے کا سارا ایک میسیج دیا جا رہا ہے کیونکہ پریشر بہت ہے سپریم کورٹ میں بھی کیس آنے والا ہے سپریم کورٹ میں ایک دینا ہے جی شیڈول دینا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ شیڈول سبمنٹ کروایا جائے گا ادر وائد اگر سپریم کورٹ اور پاکستان کو حکم دے دے گی تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے کریڈٹ جائے گا کہ وہ الیکشن کروا رہے ہیں گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جنوری کے آخری ہفتہ جنوری کے آخری ہفتہ میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت موسم جو ہے وہ انتہائی اروج پہ سردی کا موسم ہوتا ہے نہ صرف سردی کا موسم ہوتا ہے بلکہ دھند کا موسم بھی ہوتا ہے شدید دھند اور شدید سردی اور اس میں برفباری اروج پہ ہوتی ہے اس لیے یہ ایک نقطہ موجود ہے جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری میں نہیں ہو سکتے یہ فروری کے آخر میں جائیں گے یا پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں جائیں گے تو اس میں ابھی اس کو کھینچا جائے گا معاملات کو کھینچا جائے گا میں نے بتایا کہ فیلحال فیلر چھوڑا جا رہا ہے فیلحال محول بنایا جا رہا ہے تاکہ کنوے کیا جائے اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف سے قسط لینی ہے اور آئی ایم ایف سے قسط لینے کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور وہ نومبر میں ملنی ہے اور وہ اس صورت میں ملے گی جب آپ ان کو بھی سو فیصد یقین دیانی کروا دیں گے اس کے بعد پسٹ لینے کے بعد کیا مور بنتا ہے وہ پھر بعد میں پتا چلے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا بہرحال دوسری جانب تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پاور شو کر لی ہیں اور اس میں مسلم ایف نواز ان کا تو آپ کو معلومی ہے کہ بقاعدہ طور پر سرکار نے اس کا احتمام کیا تھا اس کے بعد ایم ایم اپنا پاور شو کر چکی ہے جی یو آئی کر چکی ہے جماعت اسلامی کر چکی ہے پاکستان پیوز پارٹی بھی اپنی میٹنگز کر رہے ہیں الیکشن میٹنگ بھی الیکشن جل سے بھی کارڈنر میٹنگ بھی سب کچھ چل رہا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر اس پر بین ہے اور ان کو کسی قسم کا ہلکا سا سانس بھی لینے کی ان کو اجازت نہیں دی جاری ان کی آکسیجن سیاسی آکسیجن اور ادروائز آکسیجن مکمل طور پر بلوک کی ہوئی ہے اور خیبر پختونخواہ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے مقدمات بھی چل رہے ہیں گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں آپ نے تیمور جھگڑا کو دیکھا ان کو گرفتار کیا گیا کل پشاور ہائی کورٹ نے سخترین چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے کہ اگر پولیس بغیر ورنٹ کے آئے تو ان کو باندھ لیں ہو داری اور ان کو طبیعت صاف کریں ان کی تو اس کے باوجود ان کی رہائی کا حکم دیا اور اس کے بعد ڈی آئی خان پولیس باہر موجود تھی وہ ان کو لے کر چلی گئے تو یہ ابھی ظلم جو ہے میں تو اس کو ظلم ہی کہوں گا یہ کوئی سیاسی انتقام سے آگے کی چیز ہے جو چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی گرفتار رہنما ہیں وہ کمپرمائز نہیں کر رہے وہ نہیں پریس کلپ میں آنے کے لئے تیار ہیں نہیں سیاست چھوڑنے کے لئے تیار ہیں نہیں پارٹی بدلنے کے لئے تیار ہیں اور نہ ہی کسی پروگرام میں آنے کے لئے تیار ہیں ڈاکٹر یاسمین داشت صاحبہ نے سخت ترین کل میسج دیا ہے کہ یہ جتنا ظلم کرنا ہے آپ کر لیں ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور ہم جہاں ہیں وہی رہیں گے یہی حال سینڈر یاد چوزی صاحب کا ہے محمود رشید صاحب کا ہے عمر صرفاز چیما ہے اور خواتین جو علیہ حمزہ ہیں خدیجہ شاہ ہیں اور اس کے بعد دسانم ہیں یہ سب کے سب جیلو میں موجود ہیں صحب سے برداشت کر رہے ہیں یہ نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن کیا روح ادا کر رہا ہے کیا سلوک کر رہا ہے ایک طرف تو ریاستی مشینری حکومتی مشینری وہ تو اپنی جگہ پہ انہوں نے فل ڈوز دی ہوئی ہے اور اب جوڈیشری کا بھی جو ہے اس کا بھی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایسے لگتا ہے ان کی خاص طور پر ان کی لیڈرشپ کے لئے اور جوڈیشری سے بھی اب کوئی ان کو امید نہیں رہی کیونکہ وہاں سے بھی جو فیصلے آ رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی اور جو اگر اور باقی جو ہائپرفائل کیسز ہیں وہاں پہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا یہ بھی ایک اپنی اگہ حقیقت ہے اور تمام انتخابی تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان جو ہیں وہ کم و بیش فائنل کر دیا گئے ہیں ایون استحقام پاکستان پارٹی کو اقاب کا نشان جو انہوں نے مانگا تھا جو کہ آل پاکستان مسلم ریق پرویز مشرف صاحب کی جماعت کا جو تھا ان نشان وہ ان کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ جماعت اب فارغ ہو چکی ہے ان کی اب ریجسٹریشن برقرار نہیں رہی تو یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک انتخابی نشان کا جو ہے فیصلہ نہیں ہوا ان کی درخواست جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اس بارے میں شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کی کیا ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا ان کا نکتہ نظر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت الیکٹرونک میڈیا جس کو قومی ذرائع بلاگ کہتے ہیں الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بلکل کوریج نہ ہونے کے برابر ہے بلکل نہ ہونے کے برابر اور سیلیکٹیو سے لوگ ہیں صرف ان کو اجازت ہے میڈیا کو بلانے کی ہر پولیٹیکل لیڈر جو پاکستان تحریک انصاف کا ہر لیڈر اپنی مرضی سے اس کو آپ پروگرام میں نہیں بلا سکتے یہ ایکچول اور فیکچول گراؤنڈ ریالٹی ہے اور اس پہ کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی بقاعدہ طور پر احکامات ہیں کہ آپ نے کن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ان کو بلانا ہے اور ان کو نہیں بلانا یہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کیا کہتی ہے انتخابات سے کب ملک میں انتخابی محول پر آگندہ کرنے اور سنگین نویت کی ناہمواریاں پیدا کرنے کی ریاض کی کوشنوں پر شریف تحفظات کا ادھار کیا انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان بل لے کے انتخاب نشان کے والے سے تین اگست دو ہزار تئیس کے زبانی اعلان کے بعد مفصل تحریری فیصلہ جاری نہیں کر رہا یعنی کہ دو تین اگست سے فیصلہ انناؤنس کیا ہوئے شارٹ ججمنٹ لیکن انناؤنس نہیں کر رہا وہ مفصل تحریری فیصلہ نہیں جاری کر رہا علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے اور بل لے کا انتخابی نشان اگر بیلٹ پیپر پر ہوگا تو ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونا لہٰذا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف فاکستان کی محتبر ترین نمائدہ سائسی قوت ہے بل لے کا انتخابی نشان عوامی امنگوں کی مستند علامت ہے کور کمیٹی ناکہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے زبانی اعلان کے ستاسی روز بعد بھی بل لے کے انتخابی نشان پر تحریری فیصلے کے اجراعہ سے گریز کیا جا رہا ہے جو کہ سنگین نویت کے خدشات اور تحفظات کا باعث بن رہا ہے تقنیقی مشتغافیوں کی آرڈ میں بل لے کے انشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹانے یا تحریک انصاف کو اس سے محروم کرنے کی کوشش جمہور کے ووٹ کے حق انتخابی انتخاب کی شفافی ہے جمہوریت کے قلافے گناؤنی سازش ہے اور جسے قوم قبول نہیں کرے گی یہ کہا گیا ہے کور کمیٹی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو انتخاب اسے بارک کرنے یا غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری طور پر اسے اس کے انتخابی نہیں بلے اس محروم کے جانے کے سے انتخاب کے ساک جو متاثر ہوگی اور اسے خواہ کے مل جائے گی اور محروم کرنے کی کوشش گئی تو قوم کی ساتھ مل کر آئینی قانونی سیاسی اور جمہوری طور پر شدید مضاحمت کریں گے اور اس کے لیے پھر دوسری جائر انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی دار لکمہ جبری طور پر لا پتہ کیا گیا افراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کہ سربراہ افتر منگل کے دھرنے کی مکمل ہم دنائت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر مطالبات بھی کیے گئے دستور کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ شہریوں کو معورہ قانون اتدامات کا نشانہ بنائے یا سیاسی اہداف کی حصول کے لیے انہیں جبرن اغواہ اور لا پتہ کریں تحریک انصاف کی کورکمیٹی نے ثقافی سخت کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زمانتوں کے منظوری کے باوجود تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بے گناہ طور پر جیل میں قید کیا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے ان کو ازاد نہیں کیا جا رہا اور جیلوں میں قید کارکنان کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے اور مکمل بے گناہی کے باوجود نہائیت حمد بہادر اور استقامت سے اندریاستی تشدد اور انتقام کا نشانہ بنانے والے وفاشار اور باہمد مرد و خواتین کارکنان کو بھرپور خرائج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہزاروں ساتھیوں کی جیلوں میں ناروہ قید کے باوجود جمہوریت آئین قانون کے اترام اور حقیقی ازادی کے لیے پرمن انداز میں باہر نکلے اور سیاسی جدہ جہود کو آگے بڑھانے میں خصوصاً انصاف یوت ونگ کے نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں یہ سب کچھ کیا جارہے جیل کوئل کمیٹی نے یہ فیصلہ یہ اعلامیہ جاری کیا ہے بقاعدہ طور پر اور انہیں نے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں اپنے گھٹی اہداف ایک جانب رکھنے تختے ہوئے عدل و انصاف کو اپنی فیضرہ سازی کی بنیاد پر بنائیں اور عالمی دیشنگرد ریاست اس طرح کی کو عالمی قوانین کی تابع کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادار کریں یہ سب کچھ کیا جیل تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے تو اس میں ابھی تک الیکشن کی تیاریاں اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ موجود لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور یہ بات ہی چل رہی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن اگر الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف اس میں حصہ لے گی اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ حنوز دلی دورست کوشش اور خواہش یہی ہے کوشش بھی ہے خواہش بھی ہے معاہدہ بھی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف بے قیادت جو ہے اس کو ہاتھ پاؤں باند کے الیکشن میں اتارا جائے گا تاکہ الیکشن بھی ہو جائیں ریزلٹ بھی آ جائے اور حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے کر دی جائے یہ اب ہم نہیں کہہ رہے یہ مسلم لیگ نواز اب خود ہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی انتخابات میں بھی نہیں ہوگی بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا صرف ہم ہوں گے اور یہ ہدایات بھی دے دی گئی ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے عمران خان پی ٹی آئی کو گلورفائی نہیں کرنا نہ ہی ان کو گلورفائی کریں گے نہ ہی ان کا پوائنٹ آگیو اس طرح سے بلکہ مسلم لیگ نواز اور نواز شیف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ان کو پرموٹ کرنا ہے ان کو آگے لے کے جانا ہے ان کو اجلا اجلا دکھانا ہے اور الیکشن کمپین جو ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو کھا جا رہا ہے کہ آپ اس کی اونرشپ لے لیں مسلم لیگ نواز کو اوپر کرنے کے لیے اور ان کی اونرشپ پی ٹی وی کی طرح چینلز لے لیں خود اور وہ ان کو پرموٹ کریں اور ان کو الیکشن جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو یہ حکم آ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کی اطلاعات نہیں ہے اجازت دیدی اطلاعات نہیں ہے